ہی گائیز ویلکم ٹو لکی ایجوگیسن اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی مہان پرسنلٹی چند بردائی نام تو سنائی ہوگا آپ نے نئی سنا تو آج سن لیا ہوگا ٹھیک ہے تو چند بردائی جب بھی ہم آپ کو پتا ہے جب بھی ہم مطلب پرسیب راچ چوہان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے بھارت کے لاشٹ ہنڈو رولر کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے پرسیب راچ چوہان کے بعد جیسے یہ سیکنڈ بیٹ رائن ہوا تھا اس میں ہار گئے تھے کس سے محمد گوری سے اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہاں پر مسلم رول کی ستاپنا ہو جاتی ہے انڈیا میں ان کے جشت بات آپ کو پتا ہے ڈیلی سلطنرٹ رول کرتی ہے پھر ڈیلی سلطنرٹ کے بعد مغل ایمپائر اور پھر مغل ایمپائر کتم ہوتے ہی چند بردائی کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا خاص کیا تھا ان کے بارے میں خاص تو آپ نے سنائی ہوگا جو فیمس بک بہت زیادہ چرچت بک ہے پرتیو راج راسو پرتیو راج چوہان کے جیون کے بارے میں پرتیو راج چوہان کے یودھوں کے بارے میں یودھوں کا بردن ہے اس میں کون کون سے بیٹل سے لڑے پرسنل لائف کے بارے میں لو لائف کے بارے میں سب کے بارے میں انہوں نے ڈسکپسن دے رکھا ہے اس میں پرتیو راج راسو جو کی کن کے دورہ لکھی گئی ہے چند بردائی اپنی کلاس راجتان کی جو بکے اس میں کیا لکھا ہوا پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں باقی اس کے لابے پھر ہم ایکسٹرہ کوئنٹ بھی دیکھیں گے پہلی بات تو یہ لاہور میں پیدا ہوئے اب آپ کو پتا ہے پہلے لاہور تو سب کچھ انڈیا کا ہی پار تھا جو کی ابھی الگ ہو گیا ہے اب پاکستان میں آج گریٹ میں لاہور تو لاہور میں پیدا ہوئے تھے 1148 میں پیدا ہوئے تھے ان کے پتاجی راؤ بینا چوہان آف اجمیر چوہان ڈائنسٹی رول کرتی تھی اجمیر میں کہ پھریوس چوہان جو لاسٹ ڈیو رول کے نام سے ہے ان کے دربار میں کورٹ پوٹ بن جاتے ہیں ان کے ایڑیوائید بن جاتے ہیں ایک ساری چیز ہیں چند بر ہیچے ہیں دائم چوہان کے دوسری چیزٹ ان کے اور دیسلٹش Always और इनके फ्रेंड भी हुआ करते थे तो इनकी मतलब बहुत ज्यादा क्लोज रिलेसंस थे कि इनके साथ प्रतिविराज चुहान के साथ इनको बहुत सारी चीजों के बारे में नोलेज ती जैसे लेंगवेज की नोलेज लिट्रेचर की नोलेज ग्रेमर चंद पुरान एस्� कुछ तो इनको आता था ठीक है اور چند بردائی کا یہ بہت important ہے سرکاری exam جو ہوتے ہیں government exam اس میں بھی کئی بار پوچھ لے جاتا ہے کہ چند بردائی نے کون سی بک لکھی چند بردائی نے لکھی پرتبی راج راسو جو کی first ہندی epic کے نام سے بھی جانی آتی ہے ہندی کا پہلا مہا کا بھی اور ہندی کا پہلا مہا کا بھی چند بردائی اور ہندی کا پہلا مہا کا بھی کیا ہے پرتبی راج راسو جس کو first ہندی epic بولتے ہیں تو یہاں پر ایسے question بھی آ سکتا ہے چند بردائی ہے جو ریٹن تو کیا لکھاتا چند بردائی نے A پرتبی راج راسو B اکور نامہ C گیت گوبند اور D ناث لیٹریچر تو آپ کو بتانا ہے صحیح option ہے ہمارا A پرتبی راج راسو ٹھیک ہے اب کچھ extra point دیکھ لیتے ہیں extra stock آپ کو پتا ہے جو چند بردائی تھے وہ quote point تھے کس کے last and do ruler پرتبی راج چوہان یا ان کو بولتے ہیں پرتبی راج چوہان تھڑ بھی بولتے ہیں دھیان رکھنا تو جو پرتبی راج چوہان تھڑ تھے وہ ڈہلی اور آجمیر پر رول کرتے تھے تو انہوں نے ڈہلی اور آجمیر میں رول کیا تھا 1165 سے 1192 پتا 1192 میں ان کو پھر second battle of the rain میں ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ again I am saying these are the extra points ان کو آپ یاد کریں تو کر لیں نا for class 8 باقی جو اور دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو باقی میں helpful ہیں اور ان کے لیے بھی helpful ہیں جو class 8 میں so don't worry آپ just remember کر سکتے ہیں تو دھیان رکھنا پرتبی راج تھڑ جو ہیں راجپور ڈائنیسٹی کے رولر تھے جو آجمیر اور ڈہلی میں رول کر رہی تھی اور انہی کے دربار میں رہتے تھے چند وردائی جنہوں نے پرتبی راج راسوں کو کمپوز کیا تھا کمپوز مطلب پرتبی راج راسوں کو بنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ epic poemیں ہندی میں ٹھیک ہے اور کس کے بارے میں پرتبی راج راسوں about the life of پرتبی راج اب نام سے ہی پتا چلا پرتبی راج پرتبی راج مطلب جو اپنے رولر ہوگے اور ان کی لائف کے بارے میں جو اسٹوری ہے وہ ساری ساری کس میں لکھی ہوئی ہے پرتبی راج راسوں میں لکھی ہوئی ہے اور کس نے لکھی ہے چند وردائی نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرتبی راج چوہن دھیان رکھنا پرتبی راج چوہن حالان کے اب exact picture نہیں جسٹیک بنائی ہوئی picture ہے نیٹ سے لیے تو پرتبی راج چوہن کے درواری کبھی تھے اور پرتبی راج چوہن last ہندو رولر ہے ہمارے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بتائے مسلم رول اسٹیبلس ہو جاتا ہے انڈیا میں تو چند وردائی اور لاور میں پیدا ہوئے انہوں نے لکھا پرتبی راج راسوں برچواسہ میں مہا کبھی ہیں بھارت کے ٹھیک ہے اور ایسا مانا جاتا ہے چند وردائی ڈلی کے انتیم ہندو سمرار پرتبی راج راسوں کے سامنت اور راج کبھی گروپ میں پرسیدھیں ٹھیک ہے انتیم ہندو سمرار سمرار ملتا ہے ایمپرر ٹھیک ہے اور لاہور جو آج کی ڈیٹ میں پاکستان میں تو یہاں پہ ڈیٹ بھی لکھوئی ہیں ان کا جنم ہوئا تھا 1148 میں 119 میں ڈیٹ ہو گئی تھی اپنا میں ان کا چند لاہور میں پیدا ہوئے تو چند وردائی کو ہندی کا یہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جی کے پوئنٹ او بیو سے چند وردائی کو ہندی کا پہلا کبھی اور ان کی رچنا انہوں نے جو لکھی تھی کہ پرتبی راج راسوں اس کو ہندی کا ہندی کی پہلی رچنا کے نام سے جانا جاتا ہے ایک تو ہندی کا مہا پہلا کبھی چند وردائی اور ہندی کی پہلی رچنا پرتبی راج راسوں اور پرتبی راج راسوں ہندی کا سب سے بڑا کابھی گرند ہے ٹھیک ہے جس میں دس آزار سے بھی جیزا چندے اور چھے واسم کا پریوک کیا گیا ہے یہ تھوڑی ایکسٹر نو لے جے اور ایکسٹر نو لے جے لے لیتے ہیں پرسٹ بیٹر آف ترائن کیونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں پرتبی راج چوہان کے بارے میں تھوڑا سا کیونکہ پرتبی راج چوہان اور یہ افغان یا پھر نورث ویسٹ سے آئے تھے افغان کی طرف سے ٹھیک ہے اور 1191 میں یہ ہوا تھا پرسٹ بیٹر آف ترائن کا ہوا تھا 1191 میں ٹھیک ہے تو یہ مطلب مسلم تھے اور یہ ہندو رولر تھے تو پہلی بار مطلب ان کے ختم ہونے کے بعد ڈیلی سلطنت کی ستاب نہ ہوگی اب کیسے ہوگی وہ دیکھتے ہیں سیکنڈ بیٹر کے بعد ہوگی جنری تو پہلا بیٹر لڑا گیا تھا محمد گوری اور پرتبی راج چوہان کے بیچ میں کب لڑا گیا تھا 1191 میں جگہ ہے ترائن ترائن کو پریجنٹ میں ہریانہ میں ترائن جو جگہ ہے آج گی جیٹ میں کہاں پہ ہریانہ میں تو پہلے ریجلٹ کیا رہتا ہے پہلے بیٹر کا جو پسٹ لڑائی ہوتی ہے ترائن کی اس کا نتیجہ یہ رہتا ہے کہ پرتبی راج چوہان ڈیفیٹ کر دیتے ہیں کس کو محمد گوری کو مطلب محمد گوری ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر سیکنڈ بیٹر لڑک ترائن کس کس کے بیچے ملڑا گیا محمد گوری اور پرتبی راج چوہان سے میں کب لڑا گیا ایک سال بعد پہلے میں تو محمد گوری ہار جاتے ہیں پھر یہ دوبارہ اٹیک کرتے ہیں کس پر پرتبی راج چوہان پر تو دوسرا بیٹر دوسری سال میں ہوا تھا جسٹ ایک سال بعد 1192 میں جیگہ سے میں ترائن ایٹ پرچنٹ ہریانہ میں ریزلٹ یہ رہتا ہے کہ محمد گوری ڈیفیٹ کر دیتے ہیں کس کو پرتبی راج چوہان کو ٹھیک ہے اور ان کو بندی بنا لیتے ہیں تو یہ ہے سیکنڈ بیٹر لڑک ترائن تو سیکنڈ بیٹر لڑک ترائن آپ کو پتا ہے جب ہندو رولر یہاں کا ڈیلی کا نہیں رہا تو ڈیلی میں پھر آپ کو پتا ہے مسلم رول کی شتابنا ہو جاتی ہے اور پہلی بار فرسٹ ٹائم انڈیا مسلم رول اسٹیبلس ہو جاتا ہے ڈیلی میں ٹھیک ہے اور پتائیے آپ کو اس کے بعد یہ محمد گوری یہاں سے جانے بعد اپنے ان کا جو سلیو تھا کتب الدین ایبک اس کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور کتب الدین ایبک یہاں پر ڈیلی سلطنت کی شروعات کرتے ہیں اور ڈیلی سلطنت نے آپ کو پتا ہے ٹو ٹویلہ ہنڈر ڈیرو سکس ایڈی سے ٹیپٹین ٹونٹی سکس ایڈی تک ڈیلی سلطنت نے کیا کیا تھا رول کیا تھا پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے مغل ساتھ ہیں بو ساری کانی تو پانچ ڈائنسٹی رول کرتی ہیں ڈیلی سلطنت کی کون کونسی پہلی ڈائنسٹی تھی سلیو ڈائنسٹی دوسری ایکل جی تیسری تکلق چوتھی آپ کی سید اور پانچ ڈائنسٹی ہے لودھی ڈائنسٹی اور لودھی ڈائنسٹی لاسٹ رولر تھا آپ کو پتا ہے ابراہیم لودھی اور پھر ٹویلی سکس میں بابر آتا ہے بابر اٹیک کرتا ہے اور ابراہیم لودھی کو ہٹ آ دیتا ہے ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور پھر مغل ایمپائر کی شروعات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی سو تھینک یو تھینک یو سو مچ کیپ لرننگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور بلیش یو موسیقی